پروگرام چلی کہانی احسن سید کا ایک لاس سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنے بیمان کو ایک کتاب دیتے ہیں تو میں نے آج جو کتاب مجھے لگا جو آپ کے لیے چونی ہے فیض عمد فیض صاحب نسخہ مفا فیض عمد فیض نہیں ہے فیض صاحب ہے فیض صاحب ہے بشک اور یہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے جو فیض صاحب ہے یعنی جو صاحب کہلوائی ہے کیا بات فزیدگی میں بھی صاحب تھے اور کیا بات بات کو میں نے ایک تحریر لکھی ہے اس میں آپ کے اگر اجادہ تو ضرور پڑی محترم قمر زمان قیرہ صاحب زندگی نشیب و فراس کا مرکز ہے انسان جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو ان نشیب و فراس کے اثرات سے اس کی زندگی شخصیت اور شعبے پر نمودار ہو ہی کرتی ہے بہت کم لوگ قرر ارس پر ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی کے مدو جذر کو اپنی شخصیت پر اثر انداز ہوئے بغیر ایک میانہ روی زندگی اختیار کرتی آپ بے قرر ارس پر ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سیاست جیسے شعبے میں رہتے ہوئے بھی اپنی طاقت کا استعمال مظلوم کے سہارے کیلئے استعمال کیا آپ سے چلی کہانی احسن سید کے ساتھ گفتگوں میں ایک پرخلوس اور محبت سے بھری کتاب میں میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو فیض صاحب کی زندگی کے مشاہدات اور نشب و فراس کا مجبوع ہے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ اسی انداز میں ملک و قوم کی خدمت کا زیور پہنے اپنی شخصیت کے نکھار کے ساتھ پہچانے جائیں آپ کا اپنا احسن سید بہت شکریہ اور یقین کیجئے کتاب سے بڑا تحفہ نہیں ہوتا اور کتاب کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کتاب اظہار نہیں دینی چاہیے مجھے بھی کوئی دن میں واپس میں کفید ہے مجھے کوئی کتاب دے گے پھر اس نے حمد سے واپس دے گی باقی کسی دن کب ہے اظہار نہیں رکھتا لیکن یہ رہ جاتی ہے تو فیض صاحب تو جی ہمارے ان کے بارے میں کیا کہا جائے فیض صاحب